موسیقی 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 بہت شکریہ سیئے زہیر آباس ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے گا ٹرنڈو باغو پولیس کی زیر حراست اور چوری کے مقدمے میں گرفتار مجرم جوابدار لال کی لاش برامت برسہ کاتھانے کے سامنے شدید استجاج پولیس کے حلاف نعرے بازی کی ایس ایس پی بدی نے واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے کئی رکنی کمیٹی قائم کر دی مظاہری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹرنڈو باغو پولیس نے شراب پی کا لاغ حمد کو سپر تشدد کر کے اسے قتل کر دیا اور واقعوں کو ہتگوشی کا رنگ دے جا رہا ہے ایس ایس پی بدی نے ٹرنڈو باغو اتھانے میں ہونے والے واقع کا نوٹس لیتے ہوئے تین رکی کمیٹی قائم کر دی ایس ایس پی شبیر سٹھیار نے کہا کہ سیول جڈڈ ٹرنڈو باغو اتھانے پر پہنچ کر ہلاک ہونے والے ملزم کی تفصیلات لے لی جو بھی اس واقعے میں ملوث پایا گیا اسے ضروری سزا دی جائے گی ہیدر آباد پولیس نے چوری اور ڈکیٹی میں ملوث چار مجزبان کو گرتار کر کے بائیس موٹر سائیکل بارہ گاڑیاں مالکان کے سپرد کر دی جبکہ مزید دس بھی جلد واپس کر دی جائیں گی ایس ایس پی عبدالسلام نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہیدر آباد پولیس ڈرائیم کی روک تھام کے لیے کام کر رہی ہے منشیات کا حاتمہ ولین ترجی ہے اور کریمینر کا حاتمہ بھی ضروری ہے موٹر سائیکل چور گروپ کو جلد جلد گرفتار کر لیا جائے گا اور چشریب میں گنے کی فصل تیار ہوئی تو زمینداروں نے گنے کے رس سے گڑ تیار کرنا شروع کر دیا موجودہ مشینی دور سے پہلے قدرتی مٹھا سے گڑ بنا کر محفوظ کیا جاتا تھا گڑ بنانے کے لیے گنے کو بیلنے سے گزار کر رس نکالا جاتا ہے رس کو ایک بڑے کڑاہے میں ڈال کر اس وقت تک پکایا جاتا ہے جب تک وہ گاڑا نہیں ہو جاتا پھر اس گاڑے شیر کو ایک کھلے برطن میں ہنڈیل دیا جاتا ہے اور قدرے ہشک ہونے کے بعد ہاتھوں سے گڑ کی ڈیلیاں بنائی جاتی ہیں تقریبا ایک گنٹے گی مشکل سے گڑ تیار ہو جاتا ہے مقامی زمینداروں کا کہنا ہے کہ گڑ بنانے پر احراجات تو بہت آتے ہیں شہریوں نے بتایا کہ اجستہ سال گڑ کی قیمت پچیس سو روپے فیمن تھی جبکہ اس سال قیمت پانچ ہزار روپے تک جا پہنچی حفظہ بات کے ٹک ٹاکر نے اپنی شورت اور فاروز بڑھانے کے لیے زندگی سے مایوس افراد کے حساسات سے کھیرنا شروع کر دیا دوکہ دہی پر تیلسیمیہ کے مرز میں مبتلا بچہ اپنے والد کے ہمارے ٹک ٹاکر کے گھر پہنچ گیا ایسی ارکتوں پر ٹک ٹاکر کئی افراد کے ہاتھوں پٹ چکا اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں اپنے انمائندے سید زہیر عباس سے جی زہیر عباس ادا کیجئے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے بعد جی بالکل حفظہ بات کا معروف ٹک ٹاکر ندیم نانی والا جو اپنی پوٹ اور حرکت کی وحیل سے بہت مشہور ہیں ندیم نانی والا حفظہ بات کے نوائی گھون قلعہ رامکور کا رہنے والا ہے اس نے اپنی شورت میں اضافہ اور فالور اور لائک بڑھانے کے لیے تیلس سیمیہ کے مریض میں مبتلا بچے کو ویڈی سے بلایا اس کی ویڈیو بنا کر پوچھ کی اور اسے خاص شورت پائی جس میں ندیم نانی والا نے اس محسوم بچے اور سادر نمان کے حساسات سے کھلتے ہوئے اس کا بون مہرو ٹرانس ٹرانے کا اعلان کیا ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد اس نے بیمار بچے کے ولد کا نمبر اٹینڈ کرنا چھوڑ دیا بلکہ اس کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا جس پر غریب شخص کا علاج کی امید لیے ندیم نانی والا کے گھر پہنچ گیا تو اس نے ملنے سے ہی انکار کر دیا ذرائق کے مطابق ندیم نانی والا چند گھر کے مکان میں رہتا ہے اور ٹک ٹاک پر خود کو بہت امیر آدمی ظاہر کرتا ہے مریض کے نام آنے والی امداد ہڑپ کر جاتا ہے اس کا والد قتل کے کیسے میں جیل میں ہے ندیم نانی والا کی ان حرکتہ کی ویسے گھونگ کہ کئی بار اس کی درگست بھی بنا چکے ہیں مگر وہ اپنے ارکاست سے منع نہیں ہو رہا جی بہت شکریہ ایسے یہ زہیر آباز ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا تھری میروہ میں بزدار لنک روڈ انتظامے کی گلفت کے باعث اور سادراز سے ٹھوٹ پوڑ کا شکار جگہ جگہ گڑے پڑھنے سے مسافروں کو شدید پرشانی کا سامنا تھری میروہ کے مکینوں کا کہنا ہے کہ ہماری بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ایم پی اے اور ایم این ایس دوسری تحصیلوں کے ہیں جس کے وجہ سے تھری میروہ کو مسلسل نظرانداز کیا جا رہا ہے شہر نے عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے لیاکت بور جنرل مرچنٹ اسوسییشن کی حلو برداری کے سسلے میں پروکا تقریب گائے جی بلکل ڈسٹرک ہستال انظامیہ کی غفرت کے باعث ایمرجنسی میں خاکرو مریضوں کے لیے عدویہ تشخیص کرنے لگے عملہ صفائی کے عدویہ لکھنے کی فوٹی سامنے آگئی جس میں خاکرو کو سرکاری پرشی پر اضیار لکھتے دیکھا جا سکتا ہے ایمرجنسی میں سہولیہ کے فقدان کے باعث علاج کے لیے عمریزوں کی جانے دعو پر لگ گئیں شہر نے کومو سے دسٹرک ہستال کی حالت اظہار پر نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے جی بہت شکریہ علیہ احمد اصد ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا جب کا بعد میں پولیس کا جوے کے اڈے پر شاپا آٹھ ملزمان گرستار نگتی موبائل فون سمیں دیگر سامان برامت کر لیا گیا تھانہ ائرپورٹ کے علاقے سومرہ گوٹ میں چلنے والے جوے کے اڈے پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے آٹھ ملزمان کو گرستار کر لیا جن میں ایوب نیاز دھنی بکش عبدالحالق سمیں دیگر شامل ہیں جبکہ ملزمان کے قبضہ سے سولہ ہزار روپے نگتی سات موبائل فون سمیں دیگر سامان برامت کر کے مقدمہ درش کر لیا گیا پنڈی بٹیاں موٹروے پر دن کے باعث مسافر وین اُلٹ گئے جس کے نتیجے میں پندرہ افراد زہمی ہو گئے جنہیں تیبی امداد کے لئے حسبتال منتقل کر دیا گیا ذرائع کے مطابق وین میں سوار افراد بچے کی میت لاہور سے لے کر راولپنڈی جا رہے تھے سکھے کی ریسٹ ایریا کے قریب دن میں تیز رفتاری کے باعث وین اُلٹ گئی ریسٹ ایریا کے مطابق حاصل میں پندرہ افراد زہمی ہوئے جنہیں تیبی امداد کے لئے افضابات اسپتال منتقل کر دیا گیا چونیا میں بہت اثر افراد کا سہانہ نامی خواجہ اصرا کو اگواہ کرنے کے بعد تشدد تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی خواجہ اصرا کی جانب سے دیگی درہاز پر پولیس نے کاروائی سے انکار کر دیا چونیا کے نواہی شہر الاباد میں بہت اثر ملزمان کا سوہانہ نامی خواجہ اصرا کو اگواہ کر کے مبینہ تشدد کی ویڈیو وائرل ہوگی خواجہ اصرا کے مطابق ملزمان تین روز تا کہ اس نواہی زیادتی کا نشانہ بھی بناتے رہے خواجہ اصرا کی طرف سے دیگی درہاز اور پولیس کا ملزمان کے حلاف کاروائی کرنے سے انکار کر دیا گوڑکی میں غیرت کے نام پر پچیس سالہ لڑکی پر مبینہ تشدد لڑکی نے باکہ تھانا داد لگاری میں پناہ لے لی گوڑکی کے نواہی علاقے میں داد لگاری کی رہائشی پچیس سالہ سگڑ ہاتھون کا کہنا ہے کہ مجھے میرا شہر و سسرال والوں گیرت کے نام پر قتل کرنا چاہتے ہیں مجھے تحفظ فراہم کیا جائے جس پر پولیس نے کاروائی کا آغاز کر دیا ایس ایس بی عمر دفیل کا کہنا ہے کہ لڑکی کو آج مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا یہاں پر وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی